اسلام علیکم فرنس بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں لے کر آرہی ہوں آپ کے لئے ایک ماسک کی ویسیپی جو کہ برائیڈلز کے لئے اور سردیوں کے لئے بیسٹ ہے تو اس کو بنانا کیسے ہے اور لگانا کیسے ہے اس کے لئے دیکھنے کے لئے چلتے ہیں آگے اور میں آپ کو سکھا رہی ہوں میرے اپنی سکن جو کہ کافی بیر ہے اور ڈرائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چن پہ کافی ہائپر پیگمنٹیشن ہے ڈرک سرکلز ہے اور نوز کے پاس بھی کافی ڈرک ہے سکن اور سائیڈز میں بھی اور کچھ میرے پیمپلز کے سپارٹس ہیں تو یہ اس کو بناتے کیسے ہیں اب وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے دہی تو میں نے لے لیا ہے ایک سے دیر جمج دہی چاہیے دہی سے کیا ہوتا ہے آپ کی سکن جو ہے ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور مویسچر ملتا ہے آپ کی سکن کو آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے اور سکن کو ٹائٹ کرتا ہے فرم اور اس سکن فرم ہوتی اور آپ پیگمنٹیشن کو بھی ختم کرتا ہے اور اس کے لیے ہم لیں گے اس کو بنانے کے لیے لیں گے ہم تھوڑا سا دو چمچ روز واتر آپ کو بھی روز واتر یوز کر سکتے ہیں میری سپر مارکیٹ میں یہی مل رہا تھا تو میں یہی لے رہی ہوں اور پیسٹ ہوگا کہ اگر آپ تھنڈا روز واتر یوز کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کا جو بلڈ فلو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور اسکن کے لیے بیسٹ ہے تو میں نے ایک دیر چمچ جو ہے آپ اپن دہی لے لیں ارکی کلاب ملا کر اس کے اندر آپ اس کو بنا لیں پیسٹ اور جو کونٹیٹی ہونی چاہیے وہ اس کی بہت تھک ہونی چاہیے جو اس کا تیکسچر ہوگا ہونا چاہیے بن جائے گا بلگل دہی کی طرح سوفٹ اور بیسن کی وجہ سے جو ہے یہ تھوڑا تھک ہو جائے گا جو جیس پرفیکٹ اور بہت تھنڈا تھا چاہرے پہ بہت تھنڈا تھنڈا فیلڈ ہو رہا تھا تو اس وچ 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 جو روالی گرد ہماری سکن کے لیے جو تھنڈا تھ لگانا چاہیے وہ بلڈ سرکولیشن آپ کا بڑھ جاتا ہے اور آپ کے سکن کو جو ہے اندر سے گلو ملتا ہے اس تھنڈی کی وجہ سے تو میرے ذہی اور میرے کے کلاب دونے کولٹ تھے سو وچ وچ وز امیزنگ اور بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے لگانے کے بعد اور اس کا کام پتلا کر لیں گے زیادہ تو یہ بہت پھر ٹپکنے شروع ہو جائے گا چہرے سے تو میک شور کریں گے تھک پیسٹ کی طرح جو ہے اس کی کونٹیٹی ہو اور ماسک کی طرح اس کی کونٹیٹی ہو تاک جو بہن آ جائے آپ کے چہرے سے تو اب ہم اس کو لگا لیں گے اپنے پورے چہرے پر یہ برائیڈلز کے لیے اور ویسے بھی عام دنوں کے لیے بھی اور اسپیشلی سردیوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا اور مفید ماسک ہے اس کو لگانے سے جو ہے آپ کی ڈرائی نیس جو ہے اس کی سمیل بہت اچھی آ رہی تھی ڈرائی نیس جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے آپ کے سکن پر اگر کوئی ڈرائی نیس ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی سکن کو مویسٹر دیتا ہے بیس سن اور دہی اور ارگے گلاب یہ ہوتا ہے آپ کو سکن سے اندر جو پنکیش گلو ہوتا ہے گلابی گلو جو ہوتا ہے اندر سے وہ نکھر آتا ہے اور اسکن آپ کی جو ڈرائی پیچز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں سردیوں کے لیے یہ بیسٹ ہے اچھے سے آپ پورے چہرے پر لگا لیں جب پانچ منٹ کے بعد یہ ڈرائی ہو جائے تو اگر آپ کے پاس اور ماسک بچا ہوتا آپ اس کے پر دوبارہ اس کو لگا لیں پانچ منٹ اور کے لیے کیونکہ دہی ہے تو بہت جلدی ڈرائی ہونے شروع ہو جاتا ہے یہ چہرے پہ تو میک شور کریں کہ آپ ٹھک لیئر جو ہیں اس کی اپنی ہر جگہ لگائیں جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہے وہاں وہاں یہ آپ ہفتے میں ایک یا دو دفع اس کو ضرور لگائیں اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ برائیڈلز کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور پیگمنٹیشن ہے کہیں کہیں تو اس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے برائیڈلز کو چاہیے کہ یہ ہفتے میں دو دفع اس کو ضرور لگائیں تو اس سے جو ہوتا ہے اندر کا جو گلو ہے وہ باہر آتا ہے اور اگر سردیوں میں بھی شادی کا موسن چل رہا ہے تو ضرور اس کو ٹرائی کریے گا اور اب ہم ویٹ کریں گے ٹوینٹی آمین ٹین منٹس کے لیے اور ڈرائی ہونے کے بعد اس کو آپ گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیجئے اور میرے پاس جو ہے ماسک تھوڑا بچ گیا تھا تو میں نے اپنے ہزبن کے بھی لگا دیا ہے میں یہی شو کر رہی تھے اور اب میں اپنا فیس دھو کر آ چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہلکے ہو گئے ہیں میرے پیگمنٹیشن یہ اس کو لگانا آپ کو ہر ہفتے میں دو دفعہ ضرور ہے تو اسے آپ کا چہرہ نائس این برائٹ ضرور ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چہرہ کافی کھل چکا ہے اور آپ کی جو پنکی گلو ہے وہ آ جاتا ہے چہرے پر which is really really good so yeah thank you so much for watching اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں and yeah thank you so much for watching take care allah hafiz bye bye